الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد مرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدرچن کے ناظرین پروگرام حکم خدا بازبان مصطفیٰ لے کر ایک بر پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تویبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان اول الناسی بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ السلام قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جو کسرت سے مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا کسرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو یقینا ہم مسلمان ہیں اور یقینا ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبتیں ہیں پیار ہے عشق ہے تو اس کا تقاضہ اور اس کی دلیل بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسرت سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پڑھتے ہوئے یاد بھی کریں اللہ کریم کسرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدلشن کے ناظرین اس پروگرام میں ہم وہ آیات مبارکہ جس میں قل کہہ کر اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرماؤ آگے رب عزوجل کا وہ فرمان نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان لوگوں تک پہنچایا گیا انہیں سنایا گیا دیسے تو سارے قرآن پاک کے اندر ہی ارشادات اللہ رب العالمین کہیں اور یہ پوری تعلیم نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ منزل من اللہ تھا یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ سب آگے پہنچا دیا کچھ قرآن کی آیات جن کی تعداد تین سو سے بھی زائد ہے وہ بطور خاص وہ آیتیں ہیں کہ جس میں قل قل کے کلمات ہیں اے محبوب آپ فرماؤ قل آپ کہہ دو تو انہی آیات اور ان کا آگے مخاطب کون ہیں یعنی وہ آیت کن کے بارے میں ہے اس کا ہم کچھ پس منظر اور اس کے ساتھ وہ ارشاد باری تعالی اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اس بارے میں کیا فرمایا اس پروگرام میں وہ سنتے ہیں آج کی ہم سورت بالخصوص سورہ حجورات چھبیس میں پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قولت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما یدخلل ایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے قل لم تؤمنوا تم فرماو کہ تم ایمان نہیں لائے تم ایمان نہیں لائے ہاں یوں کہو یوں کہو کیا کہو کہ تم کہو کہ اسلمنا یعنی ہم اسلام لائیں اور اس کا لغوی معنی یا مراد یعنی ہم فرما بردار ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے مزشن کے ناظرین یہ آیت مبارکہ ان دہادیوں سے متعلق کہ چند بور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے پرہا کر یہ کہنے لگے ہم ایمان لائے ہم ایمان لے آئے آپ ہمیں دیجئے آپ ہمیں یہ دیجئے فلان دیجئے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم ظاہری طور پر فرما بردار ہوئے ہو یعنی ظاہر تمہارا یہ ہو رہا ہے کہ تم مسلمان ہوئے ہو لیکن اگر بھی تم ایمان نہیں لائے کیوں کہا کہ اب بھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا بھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جب ایمان تمہارے دل میں بھی داخل ہو جائے گا اور تم ظاہری صورتوں کے ساتھ ظاہری عامال کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس بات کی تصدیق کرو کہ تم ایمان لا چکے گو اور پھر تم دل سے بھی اور ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی تم اپنے مسلمان ہونے اور اپنے مومن ہونے کا اعلان کرو تو پھر وہ تم مومن سمجھے جاؤ گے لیکن ابھی تم ایمان نہ لائے بلکہ ظاہری طور پر تم نے اسلام والی وہ چیزیں یعنی اقرار وہ سامنے کیا ہوا ہے اور یہ کہتے جا رہے ہو کہ ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے تو حقیقتاً تم ایمان نہیں لائے تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہاری عامال میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا بے شک وہ بخشنے والا ہے وہ مہربان گئے اور گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو یہاں مدلی چینل کے ناظرین دو تین باتیں ہیں جس کو ہم آج یہاں ذکر کریں گے سب سے پہلی بات دل سے اگر تصدیق بالقلب نہ ہو تو انسان ایمان والا شمار نہیں ہوتا کیونکہ ایمان کا جز سب سے پہلے اس کا جو رکن ہے وہ تصدیق قلبی اصل وہی ہے کیونکہ ورنہ تو کئی منافقین بھی اس وقت وہ آئے اور قرآن پاک کی ایک پوری صورت ہے جس کا نام صورت المنافقون ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ان منافقین کی نشانیوں کو ان منافقین کے اعمال کو اور انداز کو اور ان کے اقوال کو بیان کیا ہے اور اس کے اندر بھی بیسک ریزن کیا تھا کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں دل سے وہ مسلمان نہیں تھے منافق کہتے ہی اسے ہیں کہ جو زبان کا کچھ اور ہو اور دل کا کچھ اور ہو گویا کہ اس کی دو زبانیں ایک وہ جو موہ میں ہے اور ایک وہ جو دل میں ہے تو اس کی دو زبانیں ہیں وہ دو طرح کی باتیں کرتا ہے جو زبان سے کلام کرتا ہے دل اس کا ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا اور جو کچھ دل میں ہے وہ زبان سے ظاہر نہیں کرتا دل میں کچھ اور دشمنی چھپی ہوئی ہے زبان سے پیار والے بول جا رہے ہیں دل کے اندر منافقت ہے دل کے اندر سامنے والے کے ساتھ کینا ہے بگزگ ہے زبان کا میٹھا ہے زبان میں بڑی اچھی باتیں کرتا ہے تو ایسے منافقین وہ جہاں عملی طور پر منافق جسے کہا جاتا ہے کہ جو وعدہ کرے خلاف کرے بات کرے جھوٹ بولے امانت میں خیانت کرتا ہو لڑائی جھگڑے میں گھانیاں دیتا ہو جسے یہ حدیث میں منافق کی نشانیوں کو بیان فرمایا یہ منافق عملی اور ایک ہے منافق اعتقادی اور منافق اعتقادی کہ جو شخص اسلام کے بارے میں ایسا نفاق رکھتا ہو یعنی اپنے آپ کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے بظاہر وہ نماز بھی پڑھتا ہو لیکن وہ دل سے ایمان والا نہ ہو تصدیق بالقلب نہ ہو بلکہ اسلام کی ظاہری چیزیں اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہے لیکن کلبی طور پر وہ مسلمان نہیں تو جو تصدیق بالقلب جس کے پاس یہ نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے ایمان کے بارے میں پہلا دل سے سچا اللہ رب العالمین اللہ کے پیارے رسول اللہ کے کتابوں اللہ کے فرشتوں اللہ کے نبیوں پر دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اقرار باللسان یہ ہوتا ہے ظاہری طور پر اس پر حکم جاری کرنے کے لئے یعنی میرے اور آپ کے لئے اور لوگوں کے لئے کہ جب ان کے سامنے اس کا اسلام کا اقرار آتا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص اگر غیر مسلم تھا اور وہ کہتا ہے میں اپنے اس مذہب سے بیزار ہوا اور میں اسلام کو قبول کرتا ہوں یہ اقرار اس نے کر لیا اب یہ جو اس نے اقرار کیا یہ ہمارے اعتبار سے یعنی ہم اسے کہیں گے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر واقعی سچے دل سے وہ ہے تو وہ پھر اندلہ بھی مومن اور مسلم کہلائے گا اور اگر دل کے اندر کچھ کھوٹ ہے دل میں نفاق ہے تو لوگوں کے سامنے تو وہ بھلے مشہور یہی ہوتا ہے لوگ اس کو مسلمان ہی جانتے سمجھتے ہیں لیکن انداللہ وہ مسلمان شمار نہیں ہوتا تو چونکہ اس کا تعلق دل سے ہے رب کے بتائے بغیر یہ کوئی کسی خاص آدمی کے لئے کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ شخص ظاہر سے مسلمان ہے اور اندر سے مسلمان نہیں ہے یہ کسی خاص آدمی کے لئے میں اور آپ یا کوئی بھی اس طرح کلام نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے اللہ نے یہ علم بھی عطا فرمایا اور آپ نے کچھ لوگوں کو مجد نبوی کے اندر باقاعدہ ان کا نام لے کر بھی بتایا اور ان کو مسجد سے باہر کیا جو جن کے بارے میں واضح طور پر حکم یہ جاری کیا کہ یہ صرف زبان سے مومن ہونے کا کہتے ہیں دل سے نہیں دل سے یہ منافق ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ارشاد فرمایا جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں اے معبوب آپ کے پاس منافق جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے بے شک تم یقیناً اللہ کے رسول ہو اللہ جانتا ہے لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کیا؟ کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں منافق ضرور جھوٹے ہیں مدلسین کے ناظرین یہاں یہ بات دیکھئے کہ منافق بھی یہی آکے کہہ رہے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهُ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللہ جانتا ہے کیا جانتا ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں منافق بھی یہی کہہ رہے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں اچھا منافقوں نے تو یہی بات کی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور حقیقت والی بات بھی یہ سچی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں تو کیوں جھوٹے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں دل سے نہیں مانتے تو پتہ چلا کہ زبان سے کچھ اور کہنا دل میں کچھ اور ہو یہ جھوٹا آدمی اگرچہ زمان سے سچی بات کر رہا ہے زمان سے سچی بات کر رہا ہے لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہے وہ کہتی تھی یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن ان کا دل چونکہ اس گواہی کے ساتھ نہیں ملا ہوا تھا تو اللہ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گوائی دیتا ہے کہ بے شک منافق وہ جھوٹے ہیں اچھا ان کی ایک علامت ایک نشانی بھی اس میں بیان کی گئی منافقین کی ایک علامت اللہ رب العالمین سورہ منافقوں میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ارشاد فرمایا اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں تو وہ اپنے سر گھما لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے مو پھیر لیتے ہیں یعنی ایک ان منافقین کی یہ نشانی جب ان سے کہایا تھا کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی مانگیں استغفار کریں یعنی اللہ سے تمہارے لیے استغفار کریں معافی مانگیں تو وہ کہتے ہیں وَرَعِتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ وہ اپنے سر گھما لیتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں جاتے کہ وہ ہمارے لیے معافی مانگیں یا ہمارے لیے استغفار کریں جبکہ بارگاہ رسالت تو وہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اور اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کی پاس آجیں یہاں آجیں اور یہاں کر کیا کریں اللہ سے معافی مانگیں استغفار کریں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور رسول بھی ان کے لئے استغفار کر دیں ان کے لئے سفارش کر دیں اللہ کے لئے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا کوئی بھی عاشق اس امید کے ساتھ یقین کے ساتھ بارگر رسالت میں حاضری دے ضرور اس پر کرم ہوگا ضرور کرم ہوگا تو یہ بارگرہ رسالت کے لئے حکم یہ جاؤ کا پیغام اور حکم یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے گئے اور مسلمان تو بڑی ہی دل میں امیدیں لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آج بھی جاتے ہیں بلکہ ایک عرابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وسال کے بعد آپ کی قبر انور پر ایک عرابی شخص پہنچا اور اسی آیت کو پڑھتے ہوئے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر جو قرآن نازل کیا آپ نے ہمیں سکھایا ہم نے سیکھا یہ آیت اس میں ہے جانوں پر صلم ہو جائے تو آپ کے پاس آ جائے آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگے رب بھی ضرور قبول فرمائے گا تو یا رسول اللہ میں حاضر ہو چکا ہوں میں آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں نبی پاک دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے تھے مٹی اٹھا کر وہ اپنے سر پہ ڈالتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں قبرِ انور سے آواز آتی ہے اے احرابی جا اللہ نے تیری مقترت فرما دی ہے تو اشاق کا انداز یہ ہوتا ہے صحابہ اکرام بھی یہی انداز اپناتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے مشکل وقت میں جاتے مشکلات کے حل کے لیے جاتے اور حضور علیہ السلام سے استغاثہ کرتے اور ہمیں بھی آج اس پر عمل پیرا ہونا چاہئے اور یہ اس وقت کے منافقین کا یہ بھی انداز جو قرآن نے بیان کیا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی مانگیں گے استغفار کریں گے لَوَوْا رُوسَا ہوں سر گمالے تھے نہیں ہم نہیں جائیں گے ان کے پاس تو یہ اور تکبر کرتے تھے پھر جاتے تھے وہاں سے اور تکبر کرتے تھے اللہ کو یہ انداز پسند نہیں رب زوجل نے اس لئے یہاں فرمایا کہ تم ابھی تک دیاتی ہو ایمان والے نہیں ہوئے ان لوگوں سے جو قبیلے کے لوگ آکے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہوئے کہا ایمان والے نہیں ہوئے تم نے ظاہری طور پر اسلام کو اپنے اوپر کیا ہے حقیقتاً ایمان والے نہیں اور تم یہ احسان جت لاتے ہو میرے محبوب کو کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل ایمان بوبی نے یہ بھی فرمائیں اتعلمون اللہ بدینکم کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو واللہ یعلم ما فی السماواتی وما فی الارض واللہ بکل شئین علیم جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے رب سب جانتا ہے یعنی آسمانوں میں زمین کے اندر کہیں ایک چھوٹا سا چھوٹا ذرہ کیوں نہ ہو میرا رب ایسا خبیر ہے بصیر ہے سمیغ ہے سننے والا دیکھنے والا خبر رکھنے والا کہ وہ ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں ہو سکتا اور تم اپنے دلوں میں نفاق لے کر میرے محبوب کے پاس آگئے ہو اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے ہوئے تم مسلمان نہیں ہوئے جب تک تمہارا دل اس چیز کی تصدیق نہیں کرتا جب تک تمہارا دل اس چیز کی تصدیق نہیں کرتا اس وقت تم ایمان والے نہیں دلوں میں پہلے ایمان داخل کرو پھر ایمان والے کہلاؤ گے تو اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے جب وہ جانتا ہے تو پھر تمہیں یہ کہنے کے ضرورت نہیں ہے ہم ایمان والے ہم ایمان والے جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے اور جو نفاق والے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے پھر ارشاد فرمایا یا منون علی کا ان اسلمو اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کس چیز کا احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے اس چیز کا احسان جتاتے ہیں قل لا تمنو علی اسلامکم آپ انہیں فرماؤ ان آیتوں میں تین مرتبہ یہاں قل قل کا وہ خطاب آیا ہے جواب اللہ ارشاد فرما رہا ہے قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو آپ کی گفتگو اتنی پسند ہے جواب ان کو دینا ہے رب بھی آیتیں نازل فرما دیتا وہ بھی ان کے لیے یوں کیفائیت کرتی اور وہ بھی قرآن کا حصہ ہوتا کلام الہی اور ان تک پیغام پہنچ جاتا لیکن رب قل قل کہہ کر ارشاد فرما رہا ہے یہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر ہم مسلمان ہوئے ہیں آپ ان سے فرماو اپنے اسلام کا احسان وہ نجت لاؤ مجھ پر نجت لاؤ تم فرماو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کس بات کا کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی تو ان کنتم صادقین اگر تم سجد تو جنہوں نے آگے احسان جتلائے اس بات کی کہ ہم مسلمان ہو گئے تو اللہ نے انہیں پھر جواب بھی دیئے ہیں کہ رب سارا علم رکھتا ہے رب کو ہر چیز کا علم ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ یہ عقیدہ ہے اللہ رب العالمین حقیقی طور پر تمام غیب جاننے والا اور رب عالم الغیب والشہادہ جو کچھ غیب ظاہر سب جاننے والا اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے لیکن ہم سے چونکہ پوشیدہ ہے ناس لوگوں سے پوشیدہ ہے اس لئے اس سے غیب سے تعبیر کر دیا ورنہ اللہ کے سامنے کوئی غیب نہیں ہے اور اللہ ان تمام چیزوں کو جاننے والا اور اپنے محبوب کو اللہ نے ماکان ومایقون جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے یہ علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تو یہاں ان کے بارے میں یہ ظاہر کر دیا کہ تم احسان یہاں کے نہ جتلاو اللہ ایمان والوں کو بھی جانتا ہے اور جن کے دلوں میں منافقت ہے ان کو بھی اللہ جانتا ہے ملشن کے ناظرین یہ منافقت کا سلسلہ ایمان کے حوالے سے بطور خاص اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنا دین کی باتیں بھی کرنا اور دین میں رہتے ہوئے ہی دین سے لوگوں کو دور کرنا یہ مشن اس وقت بھی یہود و نصارہ کی طرف سے یہ عام تھا منافقین کی طرف سے بھی تھا جب اسلام کو ضرورت پڑتی پیچھے اور جاتے اور نہیں تو پھر آیاتے اور غزوہ اہد ہونے لگا تو حضور علیہ السلام اپنے ساتھ لشکر لے کر جب باہر جانے لگے ایک ہزار لوگوں کو لے کر آپ گئے تو ان میں سے منافقین کے سردار نے مشورہ دیا کہ مدینہ میں ہی رہ کے لڑائی کرتے ہیں یہ جنگ ہو جاتی تو مدینہ میں ہی کریں گے جوانوں نے مشورہ دیا نہیں مدینہ میں بچے ہیں عورتیں مدینہ سے کچھ باہر چلے تو اس لئے اہد کا مقام کچھ چار پانچ کلومیٹر فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی آپ نے فرمایا باہر چلتے ہیں تو وہ منافق تین سو سے زائد افراد یہ جدا ہو گئے ایسے مشکل وقت میں کہا ہم نہیں جاتے آپ ہماری رائے نہیں مانی اس لئے آپ ان کو لے جائیں تو ان کے اس نفاق کے بارے میں بھی پھر ظاہر کیا گیا کہ یہ منافقت ہی تھی جب یہ سارا غزبہ ختم ہوا سب معاملہ ہو گیا اگلا جمعہ آتا ہے تو یہی منافقوں کا سردار پھر کھڑا ہو جاتا ہے لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی اطاعت کرو حضرت عمر جلال میں آئے بیٹھ جو ہمیں پتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم تم سے زیادہ ان کی اطاعت کر دیں کہ جب موقع تھا تم پھر گئے اور اب یہ کہتے ہو تو منافق جو ہے وہ دین کا ہی لبادہ اڑ کر دین سے ہی متنفر بھی کرے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا اور ایسی بات کرے گا جس سے لوگوں کے دلوں میں انتشار پھیلے گا لوگ دین کے بارے میں بھی تنفر کا شکار ہو جائیں گی نبی کریم علیہ السلام نے ان منافقین کی ایک نشانی علامت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حضرت ابو حرائر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جو دھوکہ اور فریب کے ساتھ دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے دھوکہ اور فریب دونوں کے ساتھ وہ دین کے ساتھ دنیا کمائیں گے فرمایا لوگوں کو نرمی دکھانے کے لیے لوگوں کو نرمی دکھانے کے لیے وہ بھیڑ کی کھالے بھی پہن لیں گے یعنی اپنے آپ کو نرمی دکھانے کے لیے چاہے ان کو جانوروں بکریوں بھیڑ کی کھالے بھی نہ کیوں نہ اور نہیں پڑے وہ یہ بھی اور لیں گے اور کیا ہوگا ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح زبانیں تو میٹھی ہیں دل ان کے بڑے کڑویں ہوں گے وہ بھیڑیے جو ساری بکریوں کو چبا جاتے کھا جاتے ہیں ان کے دل ان بھیڑیوں کی طرح ہوں گے اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو یا مجھ پر جرت کرتے ہو اور مجھے اپنی قسم کہ میں ان لوگوں پر انہی میں سے ضرور فتنہ بھیجوں گا کہ جو ان میں سے سمجھدار لوگ ہوں گے وہ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ معاملہ ہوا کیا معاملہ کیا اللہ ہوا کیا آج سمجھل چینل کے ناظرین ہمیں بھی یہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ کس کی گفتگو سننے سے میرے ایمان کے اندر تازگی آتی ہے میرے ایمان کے اندر اور عمل کے اندر بہتری آتی ہے اور کس کی گفتگو سن کر میرے آمال کے اندر کمزوری آتی ہے یا میرے عقیدے کے اندر زوف آتا ہے یہ بھی ہمیں آج ہے بلکل یہاں ہیں سمجھنا چاہیے ضرور سمجھنا چاہیے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے ایک بات اور آخری بات اس سلسلے کے حوالے سے بطور خاص اس پروگرام جس میں ایمان اور اسلام کے حوالے سے دو باتیں ہوئیں یاد رکھیں ایمان امن سے ہے ایمان کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے جو جو بھی ضروریات دین ہے ان تمام کو ماننا اور دل سے ان کی تصدیق کرنا یہ ہی مانے اور اسی کو اسلام بھی کہتے ہیں ایمان اور اسلام لغوی مانے کے اعتبار سے فرق ہے حقیقتاً فرق نہیں جو مومن وہ مسلمان جو مسلمان وہ مومن لیکن لغت کے اعتبار سے ایمان کا تعلق دل سے ماننے کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری طور پر اطاعت اور فرما برداری والے معاملات اس لئے کسی نے مختصر بہت تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایمان وہ کہ جس میں آدمی اللہ کو مانتا ہے اور اسلام جس میں اللہ کی مانتا ہے تو ایمان اور اسلام ضروریت دین ان تمام کو ماننا اور دل سے ان کی تصدیق کرنا کسی ایک بھی ضروریت دینی کا انکار نہ کرنا یہ ایمان ہے تو لوگوی اعتبار سے دونوں میں فرق ہے حقیقتاً فرق نہیں ہے اللہ کریم ہمارے ایمان قوی فرمائے مضبوط فرمائے ایمان کی قوت اطا فرمائے اور ہمیں پکی سچی اللہ اور اللہ کے محبوب سے ایسی محبت مل جائے کہ دیگر کئی طرح کے جو وساویس اور خیالات یا معذ اللہ دین کے نقصان پہنچانے والے خیالاتوں وہ سارے ہم سے دون ہو جائیں اللہ کریم رب العزت جلالہ وعلا ہم سب کے ایمان اسلام کی حفاظت فرمائے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جلامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم